آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں احساس کفالت پروگرام غریب خواتین کے لیے زید بن گیا دوائیس ایجنٹوں کی میری بھگت سے خواتین سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے رپورٹ کر رہے ہیں محمد وقاس جی بالکل ملک بر کی طرح تحصیل پتوکی میں بھی کہن کردہ احساس کفالت پروگرام میں بارہ ہزار کی وصولی کے لیے آئی خواتین جو ہے وہ زلیل و خوار ہو رہی ہیں میں اس وقت مینسپل کمیٹی میں جو ہے احساس کفالت پروگرام میں یہاں پر موجود ہوں یہاں پر کچھ خواتین بھی میرے ساں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کبسی آئی ہیں اور کتنے دن ہو گئے آپ کو بانہ زیادہ رقم لینے سانو آج آٹھ دین ہو گئے صبح چھے وزے کے آئے ہیں تو ایک بار دو بات چلے ہیں کوئی گال نہیں سوندہ پیادش بھارت چلے جانے کہ جڑے لگے آنے پیسے لہی جاندے زیادہ پیادش بھارت چلے ہیں کی ہلتے ہیں میرے کوئی گال ہی نہیں ہڈا پیش بھارت چلے ہیں یہاں پہ جو ہے خواتین کا کہنا ہے کہ یہاں احساس کو فالت پروگرام میں جو ہے کچھ ٹاؤٹ مافیا اور شفاشی لوگوں نے جو ہے وہ پنجے گاڑ یہ ہے ان خواتین کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جگہ اگر یہاں پہ تحصیل انتظامیہ کی بات کی جائے یہاں پہ تحصیل انتظامیہ جو ہے وہ انتظامات کروانے میں بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے ان خواتین کا کہنا ہے کہ یہاں پر پنجاب کو فوری طور پر جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے یہاں پہ جو کچھ شفاشی اور ٹاؤٹ مافیا ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی فیل فور جو ہے وہ عمل میں لائے جائے جی